ویلکم فرنڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹیسٹی اور یمی ریسپیز کے لیے یوسفل ٹپس کے لیے اور بیل آئیکن کا دبائیے کہ میرا ریسپی سب سے پہلے آپ تک پھی پہنچے ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل موبش کیچن تو آج میں آپ کے لیے واپس سے ایک گزب کی ریسپی لے کے آگئی وہ ہے گوبی کے پراتھے کی انسٹنٹ ریسپی تو گوبی کی پراتھے بنانے کے لیے مجھے بہت ایزی میتھرڈ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں گوبی کو نہ آپ کو پکانا پڑے گا نہ کوئی اور جھنجٹ کرنے پڑے گی بس آپ کو انسٹنٹ طریقے سے گوبی کے پراتھے بنانے ہیں تو جلدی سے یہ ریسپی کو فالو کر لیجئے اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا جس سے آپ کو اچھی سے ٹپس اور ٹرکس مل سکے تو اس کے لیے میں نے ایک پیالا گوبی اور ساتھ میں ایک پیاز لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیسن کی کلیاں تین سے چار لے لی ہیں اور آدھا انچی ادرک کے ٹکڑے لے لی ہیں اور ساتھ میں میں نے چھار سے پانچ ہری مرچی لے لی ہے اگر آپ کو دیکھا کم پسند دو تو آپ دو سے تین یوز کر سکتی ہیں میکسیمم تین اور اسی کے ساتھ میں نے لے لیا ہے پیسٹ اکارڈنگ نمک آدھا سپون اور آدھا سپون میں نے زیرہ کھڑا زیرہ لے لیا ہے جو ساتھ میں اچھے سے چوپ کرنا ہے مجھے تو چلی اب ہم مجھے لے لینا ایک چوپر اور چوپر میں میں اپنی ساری سبزیوں کو ڈال دوں گی یہاں میں نے ڈال دیا ہے گوبی گوبی کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی پیاز گوبی کے ساتھ مجھ کو پیاز اور ہری مرچی اور ادھا پلے سن اور ساتھ میں زیرہ سب سبزیوں کو ڈال کے اچھے سے ہمیں چوپ کر لینا ہے مہین چوپ کرنا ہے اگدم باریک نہیں تھوڑا سا موٹا رہے یہ میں نے دیکھ لیجئے یہ میں نے مہین چوپ کر لیا ہے اب اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے باؤل میں نکالنے کے بعد آپ اس میں ہلکا سا نمک آپ اپنے ٹیسٹ ریکورڈنگ نمک ڈال لیں اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چلا لیں اور یہ دھیان رہے کہ نمک جب ڈالیں تو اس کے بعد دو پانی چھوڑنے لگتا ہے تو اس کو اب زیادہ دیر رکھیں نہیں اور فوراں آپ اس کو کی پوریاں بنا لیں یا پراتھے بنا لیں گوبی کا پراتھے انسٹنٹ طریقے سے آپ بنانے کے بہت اچھی ریسے پیئے اس کو سبسکرائب پرنا بلکل بھی مت بھولئے گا میرے چینل کو تو چلیے یہ میں نے کر لیا ہے مکس اس کو اچھے سے اور چلیے اب میں بناتی ہوں پوریاں یہ دیکھیں باریک ہے اچھے سے چوپڈ ہے ڈو کو میں نے تیار کر لیا ہے میں پہلے اسے تیار کر کے رکھی ہوں کیونکہ یہ بہت ایزی میتھڈ ہے اس کو میں نے پہلے بھی پراتھے کے میتھڈ دکھایا ہے تو اس لیے میں نے اس کا ویڈیو نہیں شیئر کیا اور اس کو میں نے سمپل طریقے سے نمک، شگر، آئل اور تھوڑی سی ایجوائن ڈال کے سان لیا تھا تو اب چلیے ہم اس کے گول گول لوئیاں بناتے ہیں اور اپنے جو مکسچر ہیں گو بی کا جو مکسچر ہے اس کو بھر کے اس کی پراتھے بنا لیتے ہیں ایک بار دھیان رہے کہ جب آپ نمک ڈالیں تو اس میں پانی ریلیز ہونے لگتا ہے پانی چھوڑنے لگتا ہے تو آپ اس کو زیادہ ٹائم نہ دیں اور فٹا فٹ پوڑیاں بنائیں اور پوڑیاں بنانے کے لیے آٹے میں یاد رہیں اس میں آپ بہت اچھے سی بھریں جس سے ہو سکتا ہے آپ کا پوڑی پھٹنے بھی لگے مگر آپ اس کو اچھے سے بھرئے کوٹنگ اچھے سے کرئے مکسچر کو بہت زیادہ مت بھرئے اور نہ کم بھرئے میڈیم ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے بھر کے چاروں طرف سے آپ اس کو گول گول گھما کے آپ چاروں طرف سے پھیلا لیں کوبی کے مکسچر پوری طرف پوریوں میں فیل جائے اور اس کو آرام سے آپ گول گول اپنے ایکارڈنگ بھیل لیں جب تک کہ میں اس کو بھیل رہی ہوں جن لوگوں نے میں چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ فٹا فٹ جائیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنڈز میں شیئر کریں اور جنہیں بہت زیادہ پسند ہیں انہیں شیئر کر کے ضرور بتائیں انسٹنٹ میتھڈ ہے کوئی بھی ہارڈ نہیں ہے تو جلدی سے اس کو شیئر کریں اور ہاں یاد رہے کہ گووی کے پراتے جہاں ہم سیکھیں گے تو اس کو تھوڑا سا میڈیم آج پہ ہم سیکھیں گے کیونکہ گووی کچھی ہے تو اس کو تھوڑا سا تین سے چار منٹ تک ہم میڈیم آج پہ سیکھ لیں گے جس سے اچھے سے گووی پک جائے پھر اس کے بعد ہم کھی سے یا آئل یا بٹر آپ تینوں میں سے کچھ بھی یوز کر سکتی ہیں آپ اس میں یوز کریں اور اس کو پراتے کو اچھے سے فرائی کر لیں پراتے آپ اچھے سے فرائی کر لیں اور دھیان رہے کی پراتے میڈیم سے ہائی آج پہ کریں زیادہ ہائی آج پہ نہ کریں نہیں تو پراتے آپ کے چل سکتے ہیں یہاں میں نے نوستک کا پین لیا ہے جس پہ میں یہ اپنے پراتے سیکھ رہی ہوں یہ دھیرے دھیرے آج پہ میڈیم آج پہ میں نے اپنے پراتے گزب کے سیکھ لیے ہیں اور ساتھ میں اس کو میں نے بٹر کے ساتھ سرف کیا ہے اور اس کا ذائقہ تو بہت گزب کا ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو میں نے بتایا ہے اس میں آپ مرچی ڈالیں اس میں آپ ایکسٹر لال مرچی کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیے یہ دیکھیں میرے کوپی کے پراتے کتنے ٹیسٹی دکھ رہے ہیں اور اس میں کھڑی کھڑی کوپیاں دکھ رہی ہیں جو آپ کے موہ میں جائیں گے تو اور کسب کی ٹیسٹ لگے گی تو جلدی سے اس ریسیپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بائی موسیقی موسیقی